السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان سواگت اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاٹ ایس پر امید ہے آپ سبھی خریص ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر کے فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا حبے جند کے بارے میں یونانی فارمیسی کی ایک بہت مشہور اور کلاسیکل میڈیسن جس کو آپ یونانی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے خرید بھی سکتے ہیں ایسی میڈیسن اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نام حبے جند کیوں رکھا گیا بڑا عجیب سا نام ہے اور اس سے کیا کیا فنکشن ہیں کونسے مرض میں اس کا استعمال کرانے کے بعد بہتر ریزلٹ ملے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کون کونسی دوائیں شامل کی گئی ہیں تیار کرنے کے لیے اور کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کی دوز یا مقداری خدا کیا ہے کوئی نقصان ہے تو کیا نقصان ہے اور کون کونسی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں یہ ساری جانکاری آج اس ویڈیو کے مادیم سے یا اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں تک میں پہنچانے والا ہوں اگر آپ یہ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور بلکل اسکٹ نہ کریں تاکہ کوئی بھی حصہ ویڈیو کا چھوٹ نہ جائے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور بل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے ہماری ویڈیو آپ کے پاس پوجھا اور آپ آنے والی ویڈیو پہلے دیکھ کر کے فائدہ اٹھائیں چلی اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ حبے جند کا نام حبے جند کیوں رکھا گیا یونانی فارمیسی میں کیا ہوتا ہے کہ دواوں کے جو نام ہیں وہ بڑا الگ الگ عجیب طریقے کے ہوتے ہیں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے نام ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان نام کو کلیر کر دوں کہ آخر اس کا نام کس وجہ سے یہ رکھا گیا ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ جانکاری جو ہے ہمیشہ پوری ہونا چاہیے بھلے ہی تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے لیکن جانکاری جو ہے وہ پوری ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں آپ کو لگنا چاہیے کہ ہم نے ویڈیو دیکھیں ٹائم خراب نہیں ہوا ہمارا بلکہ کامیاب ہم نے ویڈیو دیکھیں اس لئے میں پوری جانکاری دوں گا تو دیکھیں حب جو ہے یونانی زبان میں گول گولی کو کہا جاتا ہے جو ٹیبلیٹ جو ہوتی ہے راؤنڈ چاروں طرف سے جو راؤنڈ ہوتی ہے وہ حب کہلاتی ہے ٹھیک ہے جند کیوں کہا گیا کیونکہ جند بے دستر ایک یونانی دوا ہے یونانی بھی کہہ سکتے ہیں یا آہیرویت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو مفرد دوا ہے سنگل دوا ہے جو اس میں مین کونٹین کے یا جزے خاص کے طور پر شامل کی گئی ہے اس لئے اس کا نام جند رکھ دیا گیا ہے حب بے جند رکھ دیا گیا ہے جند بے دستر دوا کا نام ہے بے دستر اٹھا کے جند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں سوری فنکشن کیا ہے پہلے فنکشن کی بات کریں گے پھر استعمال کی بات کریں گے تو فنکشن کے اگر ہم بات کریں تو یہ مقوی آساب ہے مقوی آساب کا مطلب ہوتا ہے نرب ٹونک مطلب نروس سسٹم کو مضبوط کرنے والی دوا عام زبان میں اگر کہا جائے تو نسوں کو مضبوطی دینے والی دوا یا نسوں کو طاقت دینے والی دوا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کے فنکشن ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے مرض میں ہم نے اس کا استعمال کرایا اور بہتر ریزلٹ ملے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مرگی کا جو مرض ہوتا ہے اپی لیفزی اس میں بہت ہی بہتر ریزلٹ ہیں اس کے اور اپی لیفزی کے مرض میں اس کا استعمال کرانا چاہئے اور دوسری دواوں کے ساتھ بھی استعمال کراتے ہیں لگتار استعمال کراتے ہیں اور سنگل بھی ہم اس کا استعمال کرا سکتے ہیں مرگی جیسے خطرنات مرض کو دور کرنے کے لئے کیونکہ مرگی جو مرض ہے وہ بھی نروس سسٹم سے ریلیٹیو ہے اور یہ جو ٹیبلیٹ ہے نروس سسٹم کو مضبوط کر رہی ہیں تو ہم دیفنیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرگی کے مرض کو دور کریں گے ایک لفظ ہے ایک ٹرمالوجی ہے یونانی میں اممال سبیان بلا جیب سنام لگے گا آپ کو لیکن میں بتا دوں یہ جو لفظ ہے بچوں کی مرگی کو کہا جاتا ہے اممال سبیان جو ہے بچوں کی مرگی یعنی بچوں کو جو دورے پڑتے ہیں مرگی کے اس کو اممال سبیان کہتے ہیں اس میں بھی اس دوا کا بہت اچھا ریزرٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں وہ بچپن سے ہی ہوتے ہیں اکثر لوگوں میں شروعاتی دنوں سے ہی ہو جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جوانی کے بعد سے شروع ہوں یا بڑھاپے میں شروع ہوں نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایسا مرض ہے کہ شروعات سے ہی شروع ہو جاتا ہے بچے کی پیداوار کے بعد سے کبھی بھی یہ شروع ہو سکتا ہے اس لئے یہ یہ ٹیبلیٹ جو ہے خاص طور سے بچوں کے لئے بھی بنائی گئی ہے کیونکہ بچوں میں بھی اس دوا کا ہم برابر استعمال کرا سکتے ہیں ڈوز میں آپ کو کلیر کراؤں گا کتنی کتنی ڈوز اس میں بچوں کو دینی ہے کتنی بڑھوں کو دینی ہے وہ میں بھی تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو اور بھی اس کے فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں تو دیکھیں مرگی بچوں کی ہوئی یا بڑھوں کی ہوئی دونوں ہی طرح کی مرگی کے دوروں میں ہم اس کا استعمال کرا سکتے ہیں الحمدللہ بڑا ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے آگے کیا فائدے ہیں تو دیکھیں فالج میں بھی ہم اس کا استعمال کرا سکتے ہیں فالج مطلب پیرالائیسیس کیونکہ یہ جو ہے نروس سسٹم کو مضبوط کر لیا اور پیرالائیسیس جو مرض ہے وہ بھی نروس سسٹم سے افیکٹیڈ ہونے والا مرض ہے ہمارے نروس سسٹم کو جب مضبوطی ملے گی تو پیرالائیسیس ہو یا فیسیل پیرالائیسیس ہو جو اسے لقوہ کہتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے اور جسم کے نروس سسٹم کو بھی یہ طاقت دینے کا کام کرتے ہیں کیونکہ جب پورے ہی باڈی کو طاقت دے رہے ہیں پورے ہی باڈی کو نروس سسٹم کو طاقت دے رہے ہیں تو نروس سسٹم سے ریلیٹیف جتنی بھی بیماریاں ہیں جو نروس سسٹم کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں ان تمام بیماریوں میں اس کا فائدہ ملے گا ہمیں اور ہم استعمال کرا سکتے ہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے یہ تو ہی اس کے فائدے فنکشن کی بات اب اگر ہم بات کریں کہ اس میں کون کونسی دوائیں شامل کی گئی ہیں تو دیکھیں مین کونٹین یا جزے خاص کے طور پر تو جو میں نے بتایا جند بے دستر ہے اس کے علاوہ اس میں زیرہ سیاہ بھی ہیں اور ساترہ فارسی یہ دو دوائیں اور شامل کی گئی ہیں اور ان دوائوں کو کیا کرتے ہیں کوٹ پیس چھان کر کے باریک سفروف یا پوڈر بنا لیتے ہیں اور پوڈر بنانے کے بعد میں اس کی لگدی بناتے ہیں لگدی مطلق جیسے آٹا جو گونتے ہیں گھر میں اس کو گوند لیا جاتا ہے اور کس چیز میں گونتے ہیں آٹا جو ہے وہ پانی میں گوند جاتا ہے گھر میں لیکن یہ جو ہے یہ جو دوائیں ہیں اس کو گوندنے کے لیے ہم کسی ارک کا استعمال کرتے ہیں اب کون سا ارک ہو سکتا ہے وہ میرا ماننا یہ ہے کہ ارکے گاؤ زبان لینا چاہیے ایسا ارک لیں جو پہلے سے اور لیڈی ملٹی ویٹامین ہو یا مقویات ہو طاقت دینے والا ہو تو جو ارکے گاؤ زبان جو ہے وہ ہمارے دل دماغ کے لیے بہت اچھی چیز ہے بہت طاقتور چیز ہے تو ہم ارکے گاؤ زبان کو اس میں بطور پانی استعمال کریں اور اس کو اچھے سے مسئل کے لگدی بنا لیں آٹے کی طرح گوند لیں اس کو پھر اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی گولی بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی گولی کا مطلب دیکھیں اگر ہمیں بچوں کے لیے استعمال کرانا ہے تو پانس سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں وہ ایک سو پچاس میلی گرام تک کی ٹیبلیٹ بنا سکتے ہیں بلکل باریک سی بہت چھوٹی سوٹی ایک سو پچاس میلی گرام کی دس سال تک کے بچوں کے لیے اگر ہمیں بنانی ہے تو دھائی سو میلی گرام کی ٹیبلیٹ بنا سکتے ہیں پھر اس سے تھوڑی سی بڑی کر دیں ٹھیک ہے اگر ہمیں یہی ٹیبلیٹ اگر ہمیں یہی ٹیبلیٹ پاندرہ سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے بنانی ہے یا استعمال کرانی ہے اور ہم اس کو گھر بنانا چاہ رہے تو یہی ٹیبلیٹ پھر ہم اس کو پانس سو میلی گرام بھی کر دیں پانس سو میلی گرام میں تقریبا اتنی بڑی ٹیبلیٹ آتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو گھر بنا سکتے ہیں آرام سے اور یہ ساری دعوال آکے کوٹ پیس لیں بڑا آسان نسکہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں ہم اس کا استعمال کرا سکتے ہیں بچوں میں جیسے میں نے بتایا بڑوں میں بتایا اور جوانی کے عمر میں بھی اس کا استعمال کرا سکتے ہیں میل فیمیل دونوں کو اس کا استعمال کرا سکتے ہیں کسی بھی طرح کہ کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے بس اتنا دھیان رکھیں کہ دوز جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونا چاہے دوز زیادہ اگر ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کے فائدے استعمال وغیرہ جو بھی ہے میں نے بتا دیا اب اگر ہم بات کریں کہ اس کو کونسی کمپنیاں بناتی ہیں تو دیکھیں ہمدرگ اور دہلوی یہ دو کمپنیاں ایسی ہیں میری نظر میں ان دونوں کمپنیوں کے یہ پروڈکٹ ملتے ہیں آپ ان دونوں کمپنی کے پروڈکٹ کھری سکتے ہیں کہیں سوی یونانی میڈیکل سٹور سے ٹھیک ہے میرے خیال سے پوری جانکاری ہو گئے ویڈیو بہت بڑی اداتی ہے تو تھوڑا جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے مجھے بھی آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ہمیں ویڈیو کیسے لگی اور کوئی سوال ہے تو کمنٹس لکس میں ضرور لکھیں تاکہ میں آپ کو اس کا سمدھان ڈونڈوں یا بتاؤں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹے اپنے کسی بیماری کا علاج کرانا تو ہمارے یہاں online consultation کی صفیتہ موجود ہے آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں وارٹسپ کے ذریعے آپ کو وارٹسپ نمبر سکرین پر دیکھ رہا ہوگا آپ اس کے contact کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کریں دوستوں کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اگر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے خیال لکھیں ہمیں دعاو میں آدھ رکھیں خدا